پینٹ شٹ پہننے کو ہم حرام نہیں کہتے مگر شلوار کمیز پہن لو تو کیا جا رہا ہے اسے پینٹ شٹ بھی جائز ہے لیکن جو اپنا قومی لباس ہوتا ہے اس کو بلا وجہ دیکھو عمران خان کی بات کرتا ہوں پھر میرے پیچھے لوگ پڑھ جاتے ہیں جو اچھی چیز ہے اس کو توائی لیٹ عمران خان کی ایک اچھی بات ہے پوری دنیا میں اسی شلوار کمیز میں جا رہا ہے تو کیا لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا چائنہ والا عزت کرتے ہیں لوگ دوسری قوم عزت کرتے ہیں یار یہ ہم سے مرعوب بولو بھائی اپنی زمان ہمارے سابق جب وزرہ جایا کرتے تھے تو چائنیز چائنی چائنہ والی زبان میں بات کر رہا ہے چائنیز زبان میں وہ انگلیش نہیں بول رہا اور ہمارے والوں کو انگلیش آتی نہیں ہے مگر ہجے کر کر کے انگلیش بول رہے ہیں ارے جب اس کو بھی انگلیش نہیں آتی یا آتی ہے پھر بھی وہ چائنیز بول رہا ہے تو تمہیں اردو بولنے میں کیا مسئیبت ہو رہی ہے بھائی ترکی کا صدر طیب اردوگان اس کی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی ترکیس زبان میں بات کرے گا وہ چائنہ والا چائنیز میں بات کرے گا جیپنیز جیپانی زبان میں بات کرے گا فرانسیسی زبان میں بات کرے گا جرمن جرمن زبان میں بات کرے گا اردو زبان دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے کیونکہ ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں الگ الگ نہیں ہے یہ تو خام خامے الگ کر دیا ان کو اتنی بڑی زبان ہے پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے اردو پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے بنگلہ دیش میں بھی بہت اور برما میں بھی بہت سے علاقوں میں بنگلہ دیش اور برما اس کی آبادی کو ملا کے دیکھو تو یہ چائنہ کی آبادی سے بڑھ جائے گی اتنی بڑی زبان ہے اور اس میں آپ کو بات کرتے ہوئے شرم محسوس اور اتنی خوبصورت زبان کوئی تو میرے یار کی لادے خبر مجھے ایسا اہلِ عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے ایسا اسٹائل کسی اور زبان کے شیر کا ہو سکتا ہے کتنی خوبصورت زبان ہے تو وہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے کپڑے پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے پہن لو شلوار کمیز کچھ نہیں ہوتا پجامہ نہ پہنو شلوار پہنو دھوتی بنیان نہ پہنو ہم کہہ رہے ہیں شلوار کمیز پینٹ پہنو میں جائز ہے میں فتوانی لگا رہا کسی کے اوپر پینٹ شٹ پہننا بھی جائز ہے تو اگر تھوڑا سا ہو جائے تو تھوڑا سا دیکھو امام اگر پینٹ شٹ میں آ جائے جائز تو امام کے لیے بھی ہے مگر اچھا لگے گا کیا خیال ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس میں روحانیت نہیں ہے روحانیت نہیں کیونکہ ہے بہرحال آیا غیروں سے ہے جائز ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عید کے دن اپنے جو مالدار لوگ ہیں اپنے بچوں کے لیے دو قسم کے کپڑے سے لواتے ہیں شلوار کمیز عید کی نماز کے لیے اور پینٹ شٹ تقریبات میں جانے کے لیے اس کا مطلب ان کے ذہن میں بھی لا شعوری طور پر حالکہ پینٹ شٹ میں بھی عید پڑھ سکتے ہیں لا شعوری طور پر ایک بات ہے کہ بھئی روحانیت یا عبادت کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے اس میں زیادہ تو اگر تقریبات میں بھی اسی طرح چلے جائیں تو کیا جا رہے ہیں شلوار کمیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناچنے کا دل نہیں چاہے گا آپ کا ٹھیک ہے نا جتنا لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے پینٹ پہن کے ویسے ہی تھرکنے کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو جائز وہ بھی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی پینٹ والے کو میں غلط نہیں کہہ رہا جائز وہ بھی ہے بہتر کی بات کر رہا ہوں اپنے لباس عربوں نے دیکھو جبا نہیں چھوڑا اب تک ان کے حکمران جبا ہی پہنتے ہیں جہاں بھی جائیں گے تو یہ مانتا ہوں کہ پینٹ شٹ گوروں کا لباس نہیں ہے پوری دنیا نے اس کو ایزا لباس کے طور پر تسلیم کر لی ہے ایک پروپر ڈریس کے طور پر مان لی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن اپنا پہنو گے تو اچھا سا لگے گا پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے شلوار دیکھ کے پتہ چل جائے گا پاکستان سے آئے اب دیکھو میں کہیں بھی جاتا ہوں تو کہیں کوئی شلوار کمیز میں نظر آ جائے نا فوراں سلام اسٹڑے معاشے کرنے کا دل جاتا ہے اس سے اور وہ کیا آلینڈی والا انخواہ دے ٹول مول ٹھیک تا تو ایک دم اپنایت کا احساس شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے خیر اس کا اسلام کے بنیادی مسائل سے تعلق نہیں ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ادخلو فیسلمی کافہ پورے مسلمان کے بچے بن جاؤ ٹھیک ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر مچ چلو